وَلَا تَحِنُوا فِي اَبْتِغَائِ قَوْم اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سُست نہ بنو اب تو یوں سمجھئے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مللے کو پہنچ رہی ہے اب آخری مللے پہ آکے ٹھک نہ جانا وَلَا تَحِنُوا فِي اَبْتِغَائِ قَوْم ان کا پیچھا کرنے میں سُست مت پڑو ہمت نہ ہارو اِن تَقُونُ تَعْلَمُونَ بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ سارے تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے تو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایوہ اللذین آمن اسبروں وصابروں ورآبت ان سے تو بڑھ جانا چاہیے سبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کے تو یہ منگھڑت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسکرہ کرنا چاہیے